ہیلو فرینڈز تو آج میں آپ کو رات کے بچے ہو چاولوں سے چیکن فرائیڈ رائز بنانا سیکھاؤں گا وہ بھی بالکل ریسٹورنٹ جیسے بنانا سیکھاؤں گا اگر آپ نے سیکھنے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بینے سکپ کیا لاش تک جرور دیکھنا ہے اگر آپ ویڈیو کو آگے کر کر کے دیکھتے ہیں پھر نہیں آپ ایسے فرائیڈ رائز بنا پائیں گے کیونکہ ویڈیو کو بیچ میں میں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہوتی ہیں جو آپ کے لئے جاننا جروری ہوتی ہیں تو چلیئے فرینڈز جلدی سے ریسپی کو شروع کرتے ہیں چیکن فرائیڈ رائز بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چیکن چھئی ہوگا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے 800 گرام بون لیا چیکن لیا اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے چلی فلیکس بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک ایک دوڑ کے رکھا تھا تھوڑا سا ایک اس میں ڈال دیتے ہیں کوٹنگ اشی طرح سے ہو جاتی ہے ایک ڈالنے سے ہلکا سب انہی گروہی ایڈ کریں گے اور لاسٹ میں بائنڈنگ کے لئے ایک چمچ کارنفلور ایڈ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ جتنا کچھ میں نے ڈال دیا تھا سارا گوش ڈال دیا اس کے بعد چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اس کو مینیڈ کر کے رکھنا ہے کم سے کم پانچ منٹ تک تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کو میں نے اچھی طرح سے مینیڈ کر لیا اس کے بعد اس کو پانچ منٹ کی ریشت دینی ہے تب تک تیل گرم کر لیتے ہیں اس کو فرائی کرنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ تیل گرم ہو گیا چکن مینیڈ کر کے رکھتا لگو کہ پانچ منٹ ہو گیا اس کے بعد چکن کو ہم نے فرائی کر دینا ہے تو آپ نے اس طریقے سے چکن کو مینیڈ کر کے رکھنا ہے پانچ منٹ تک اس کے بعد جلدی جلدی سے اس کو فرائی کرنے کے لئے تیل میں ڈال دینا ہے تو دیکھ سکتے ہو آپ چکن کو فرائی کرنے کے لئے میں نے تیل میں ڈال دیا اس کو فرائی کرنے میں نے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا چھوٹے چھوٹے پیسیز ہیں دو سے تین منٹ میں فرائی ہو جائیں گے تو آپ نے بھی اس طریقے سے چکن کو فرائی کرنا ہے فرائیٹ رائز کے لئے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن 3 منٹ میں شیطر سے فرائی ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کو تیل سے نکال دینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ چکن کو میں ناشی طرح سے فرائی کر لیا آپ نے بھی اس طریقے سے چکن کو فرائی کر لینا ہے اگر بڑے بڑے پیسیز لگیں گے ہاتھ سے توڑ دینا ہے ان کو شوٹے شوٹے کر لینا ہے اس طرح سے جس کڑائی میں میں نے چکن کو فرائی کیا پھر سے ہوئے کڑائی رکھئے تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک بول لیا ہے اس میں انڈا توڑیں گے ایک انڈا پہلے توڑا تھا نا ایک اور توڑ دیتے ہیں انڈے میں بلکل ہلکا سا نمک ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو فینٹ لینا ہے بیٹ کر لینا ہے اشی طرح سے اس کے بعد اس کا آمیلیڈ بنا کے تیار کریں گے جب ہم چکن فرائی رائز بناتے ہیں اس میں آمیلیڈ کا یوز کرتے ہیں اگر آپ انڈا نہیں کھاتے ہیں آپ اس کو سکر کر سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہو آمیلیڈ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم نے لاشٹ میں ڈالنا ہے چکن فرائی رائز کے اوپر اس کے بعد اسی کڑائی میں تھوڑا سا تیل ایڈ کریں گے روائنٹ تیل کا یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی تیل ڈال سکتے ہو تھوڑا سا ہی ڈالنا ہے تیل ساتھ میں بری کٹا اور لسن بھی ایڈ کر دیں گے جب بھی آپ نے چکن فرائی رائز بنانے ہیں ادرک لسن کا یوز تھوڑا جادہ ہی کرنا ہے اس کے بعد ادرک بھی ایڈ کریں گے اس کے ساتھ ہی دو سے تین ہری مرچی لیتھی چاپ کر کے وہ بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی گرین والی شیولہ مرچی لیتھی وہ بھی ایڈ کریں گے اگر آپ شیولہ مرچی نہیں کھاتے ہیں اب اس کو بھی سکت کر سکتے ہو اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے انہیں سب کو ہلکا سا پکا لینا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے پیاج بھی ایڈ کرنا ہے لگ وقت دو پیائی لیے تھے شوٹے شوٹے وہ بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا بچا لیتے ہیں جادہ ہو جائے گا پیاج کو بھی ہلکا ہلکا ہی پکانا ہے اس کے بعد ہم نے چکن ڈال دینا ہے جو فرائی کر کے رکھا تھا اس کے شوٹے شوٹے پیسیز کر لیے تھے جو بڑے بڑے تھے اس میں چکن کو بھی ہم نے ہلکا ہلکا ہی پکانا ہے کیونکہ چکن کو ہم نے پہلے ہی فرائی کر کے رکھا تھا اس کے ساتھ ہی چاول بھی ایڈ کر دیں گے تو چاول آپ سب کو بنانا آتے ہی ہیں چاول ڈال دی ہے اوپر سے تھوڑے سے کٹوے کالے مچ ڈالیں گے سواد انسار نمک بھی ایڈ کریں گے ہلکا سا بینیگر بھی ایڈ کریں گے تھوڑی سی لائٹ سوہے ساوس ایڈ کریں گے اس کی جگہ آپ ڈارک سوہے ساوس کا یوز کر سکتے ہو ہلکی سی گرین جلی ساوس بھی ایڈ کریں گے نہیں ہے تو سکپ کر سکتے ہو اس کو بھی آپ ہلکی سی ٹوماتو ساوس بھی ایڈ کریں گے ٹوماتو ساوس بھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہو اور لاشٹ میں ہم نے اس کے اوپر انڈا بھی ڈال دینا ہے جو اوملیٹ بنا کے رکھا تھا کٹنگ کر کے ڈالنا ہے اس طرح سے جولین میں اگر آپ چاہو تو ہرہ دنیا بھی ڈال سکتے ہو ہرہ پیاج بھی ڈال سکتے ہو وٹ میں نہیں ڈال رہا ہوں اس کے بعد ان سب ہی کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو آپ نے بھی اس طریقے سے ہی فرائیڈ رائس بنانے ہیں پہلے سارا گوش ڈال دینا ہے اس کے بعد ایک ہی بارے ان کو مکس کرنے ہیں نہیں تو چاول ٹوپ جاتے ہیں آپ مکس کیسے کرنے ہیں ان کو سائیڈوں سے مکس کرنے ہیں اس طرح سے نہیں تو سینٹر سے اٹھائیں گے ایسے تو ٹوپ جائیں گے چاول اگر پلٹے سے آپ نے ان کو مکس نہیں کرنے ہیں تو آپ نے اس طرح سے کڑائی اٹھانی ہے اور ان کو اس طرح سے بھی مکس کر سکتے ہو تو دیکھ سکتے ہیں آپ ریشورنٹ جیسے فرائیڈ رائس بن کے تیار ہو چکے ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا آپ نے جات سے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے لائک شیئر کمنٹ اوکی فرنس تینکیو